اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراہیما وعلى آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلى آل ابراہیما انکا حمید مجید ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس حدیث کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین کرام ہمارے پیارے آقا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور خود سیکھ کر پھر لوگوں کو سکھاتے ہیں بخاری کتاب فضائل القرآن حضرت بانیہ سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے ہم احمدیوں پر جو احسانات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بہت سے مسلمان جو علم دین حاصل کرتے ان کی ساری توجہ نہو، صرف اور فقہ اور منطق و فلسوا پڑھنے پڑھانے کی طرف ہوتی تھی اور مسلمانوں کے مدرسے اور مکتب نوجوان طلبہ کے سالہ سال ان مضمون کو پڑھانے میں زائع کر دیتے تھے پھر بمشکل حدیث کی باری آتی تھی اور حدیث کے پڑھنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور جمال کی بجائے ایسے مسائل پر بحث ہوتی تھی جن کا تعلق فقہ سے تھا حضرت مسیح مود علیہ السلام نے ہم احمدیوں کو قرآن سے دوبارہ تعرف کر آیا اور اس کی ایسی تفسیر بیان کی جس نے احمدیوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کی اور ثابت کیا کہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو ایک انسان کی اصلاح کر سکتا ہے اس کو پاک کر سکتا ہے بلکہ اسلام کو تمام دنیا پر غالب کر سکتا ہے اور تمام دنیا کی رہنمائی کر سکتا ہے آپ علیہ السلام نے ہمیں یاد کر آیا کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور وہ آخری کتاب ہے جو سب نبیوں کے سردار حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور وہ انسان کی زندگی کے تمام مسائل میں دنیا کی رہنمائی کر سکتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں پہ تب ادبار آیا کہ جب تعلیم قرآن کو بھلایا رسول حق کو مٹی میں سلایا مسیحہ کو فلک پر ہے بٹھایا یہ توہے کر کے پھل ویسا ہی پایا احانت نے انہیں کیا کیا دکھایا خدا نے پھر تمہیں اب ہے بلایا کہ سوچو عزت خیر البرایا ہمیں یہ رہ خدا نے خود دکھا دی فسبحان اللذی اخزل آدی ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمائین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ایل اسلام افضل قولا من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی بخاری کتاب الایمان یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل اسلام اس شخص کا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اس حدیث میں ایک بہت ضروری اور اہم سبق دیا گیا ہے جس کو لوگ بھولے بیٹھے ہیں ہمارے دین کے دو ہی حصے ہیں ایک یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کا جو حق ہمارے پر ہے وہ ادا کیا جائے اور دوسرے اللہ کی مخلوق سے ہمدردی اور خدمت کا سلوک کیا جائے دین کی ساری باتیں انہی دو باتوں کے گرد گھومتی ہیں اور اللہ کے دین کا اصل اور ضروری مقصد بھی یہی ہے باقی سب تفاصیل ہیں اصل کام بنیادی کام ضروری کام یہ ہے کہ انسان خدا کی عبادت کرے اور اس کے بندوں کی ہمدردی اور خدمت کی کوشش کرے ان کو اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے کسی طرح کی تکلیف نہ دے بعض لوگ لمبی چوڑی نمازیں پڑھتے ہیں وظیفے ریاضتیں کرتے ہیں مگر اپنے بھائی بہنوں کو تکلیف دیتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا ایک تو وہ جو نمازوں میں روزے رکھنے میں بہت آگے تھی مگر اپنے ہمسائیوں کو تکلیف دیتی ہے دوسری عورت وہ جو نماز روزہ تو فرض کے طور پر ادا کرتی ہے مگر ہمسائیوں اور غریبوں کی خدمت کرتی ہے پنیر بنا کر ٹکڑے کاٹ کر لوگوں کو دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی عورت کے متعلق فرمایا وہ آگ میں ہے اور دوسری عورت کے متعلق فرمایا وہ جنت میں ہے مسنت احمد بن حنبل اگرچہ ہمارے نبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں پر رحم اور شفقت کرنے کا حکم دیا ہے مگر اس حدیث میں خاص طور پر ذکر ہے کہ اچھا مسلمان دوسرے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ اور زبان سے دکھ نہیں دیتا کیونکہ ایک مسلمان کو جو مسلمانوں کے محلہ میں رہتا ہے روز مرہ زیادہ واسطہ مسلمانوں سے پڑتا ہے مگر جس طرح ہمارا اللہ تمام جہانوں کا رب ہے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں اسی طرح ایک مسلمان بھی دنیا کے تمام لوگوں کی ہمدردی اور غم خواری کرتا ہے اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم انکا حمید و مجید موسیقا موسیقا